کہیں 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 کرنا بند کر دے کوئے کی طرح یہ رہا جواب خطرناک جورج سورسچن کے بارے میں اتنی کنسپیریسی تھیوریز فیلائی جاتی ہیں ان کے بی جی پی کے ساتھ میں نے ڈائریکٹ لنکز دکھا دی لیکن الوش نے جو لنک بتایا ہرش مندر کا میرے ساتھ آپ بھی سن کر چونک جائیں گے کہ کوئی اس لیول کا بے وکوف کیسے ہو سکتا ہے ویسے مجھے تو لگتا ہے یہ خود ہی اتنا بے وکوف ہے کیونکہ اس نے یہ بھی نہیں نوٹس کیا کہ یہ والا جو آدل امن تھا جو میرے فیس بوک گروپ میں تھا اس کے نام کی سپیلنگ الگ تھی اور اس والے آدل امن کی نام کی سپیلنگ الگ تھے اور لیڈی تیرے اوپر اتنے سارے کوٹ کیسز چل رہے ہیں جمانت پر تو بہار ہے اور پھر ویڈیو میں ایسی آ کر بخواس کرتا ہے کہ اور تیرے اوپر کوٹ کیسز آ جائیں نمازکار دوستوں کبھی بٹوڑا دیکھا ہے آپ نے یہ چیز اس میں گوبر کے بنے ہوئے اوپلے رکھے جاتے ہیں ہریانوی میں ایک کہوت ہے کہ بٹوڑے کے موں سے اوپلے ہی نکلیں ابھی کچھ ہفتے پہلے کسی دوست نے مجھے کہا کہ الوش یادب نے میرے اوپر ایک ویڈیو بنایا میرا کیا کہنا ہے اس ویڈیو کو لیتر میں نے کہا بھائی کیا یار کیا امید کرتے ہو بٹوڑے کے موں سے اوپلے ہی نکلیں اب ویسے تو دوستوں ان گوڈی یوٹیوبرز کا ایک پورا جھنڈ بیٹھا ہے جس نے پچھلے کچھ مہینوں میں میرے اوپر ایک سے بڑھ کر ایک حملے کرنے کی کوشش کری ہے کوئی مجھے کبھی کتا کہتا ہے کوئی کوکروچ کہتا ہے کوئی کہتا ہے کہ میری وائف پاکستانی ہے تو کوئی مجھے بھولی کہتا ہے لیکن ان سب ہی میں سے الوش صحیح مہینوں میں ان بیوکوفوں کا سردار ہے کیونکہ جتنی اناب شناب باتیں اس نے اپنے ویڈیو میں کرینا میرے بارے میں جتنے دنیا بھر کے جھوٹ اس نے فیلائے اُتنے شاہد ہی کسی نے فیلائے اس نے مجھ پر جو ویڈیو بنای اس کا کئی سارے یوٹیوبرز آلیڈی کاؤنٹر کر چکے ہیں جنہوں نے بھگوارنگ پہن رہا وہ چپری ہے کساب چپری ہے یہ جتنے بھی سیف انکم چاہوڑتے ہیں کسی بھی چیز کو یہاں سے وہاں جوڑ دیا کبھی بولا کچھ دکھایا کچھ کبھی تو بولنا ہی نہیں آیا ڈھنگ سے ہرشماندار کے لو یا پھر ہرشماندار کے لو جو بھی ہے so this is an interview of ہرماندر سنگھ ہرماندر سنگھ ہرشماندار نہیں ہے he's a different guy اب just because ان کے نام سمیلر ہیں تو اس نے انہی کا آرٹیکل دکھا دیا مطلب حد ہوتی ہے یار اب اس بات کا کوئی proof آویلیبل نہیں ہے ہرشماندار اور دروغ راتھی ڈریکٹلی کنیکٹڈ ہیں لیکن ایک speculation کی ادار پہ اور ایک conspiracy theory کی ادار پہ اس بات کو اتنے کونفیٹن سے بتا دیا جاتا ہے جو بیکتی گالی دیتا تھا وہ بیکتی نے اس ویڈیو میں گالی نہیں بھی خود ہی بولا نہیں دے پانگو کیوں کیونکہ اس بیکتی نے صدار آیا اس کو یہ ہے پڑے لیکھے یوٹیوورز کا فرق جب چھپریوں کا سردار گالی دینا بند کر سکتا ہے اس ویڈیو کے بجے سے تو پھر اس کے جو گلام ہیں وہ کیوں نہیں گالی دینا بند کریں گے اتنی بیستی ہونے کے بعد بھی الوش کا مند نہیں بڑا مجھ سے کہنے لگا کہ کاؤنٹر دو کہہے ہیں کاؤنٹر کاؤنٹر کہہے ہیں جواب کاؤنٹر کہہے ہیں جواب کاؤنٹر کہہے ہیں کہہے ہیں کاؤنٹر کرنا بند کر دے کہوے کی تر ہے یہ رہا جواب بس ایک چیز کہوں گا وکٹم کارٹ مت کھلی ہو اس ویڈیو کو دے گنارے کے بعد رونا دھونا نہیں چلے گا پہلے بھی تو ٹی بی پر بہت روئے ہیں لوگ میرے کو بول دے دے بی جی پی گل ہے ہمارے درو بھائی کو انٹی نیشنلز میں تنا انٹریسٹ کیوں ہیں اپنے کو کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے پر انسان کتنا فاغل ہوگا بیجے پی کی ایک بڑی پوپلر سٹریجی ہے آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا دوستو کہ جو بھی انسان بیجے پی کی آلوچنا کرتا ہے یہ بیجے پی والے اسے انٹی نیشنل گوشت کرتے فرطے ہیں الوش نے بھی یہی کیا یہ انسان انٹی نیشنل وہ انٹی نیشنل فلانا انٹی نیشنل ڈمکانا انٹی نیشنل اب کسی طریقے سے ان سب یہ لوگوں کے دروو وراتی سے کنیکشن جوٹ دو اور اسے بھی انٹی نیشنل کوشت کرتے ہیں میں نے تو انٹی نیشنل کوشت کر دیا آئیے پوائنٹ بائی پوائنٹ دیکھتے ہیں کہ اس نے exactly کیا کہا تھا اس نے بات کری تھی آدل امن نام کے ایک آدمی کی سال 2020 کے اندر دروو وراتی نے ایک فیس بک گروپ بنایا جس کے اندر وہ ایڈمن تھے اور اس گروپ کے اندر بہت سارے لوگ تھے اس کے اندر ایک ایمپورٹنٹ چہرہ تھا جس کا نام ہے آدل امن پہلی غلط انفو سال 2020 میں میں نے کوئی گروپ نہیں بنایا جس گروپ کیے بات کر رہا ہے وہ میں نے 2017 میں بنایا تھا اور 2020 تک تو میں نے اسے بند کر دیا تھا اس فیس بک گروپ کا نام تھا دروو وراتی سکوارڈ اس کے ساتھ ساتھ میرا ایک فیس بک پیج بھی ہے صرف دروو وراتی نام سے اس گروپ کو مینج کرنے کے لیے میں نے کچھ ایڈمنز کو چنا ان لوگوں میں سے جو میرے فیس بک پیج پر سب سے زیادہ ایکٹیو لوگ تھے کون یہ لوگ تھے میں نہیں جانتا میں نے صرف اس بیسز پر ان لوگوں فیس بک گروپ کا ایڈمن بنایا کہ یہ میرے فیس بک پیج پر سب سے زیادہ لائک اور کومنٹ کرتے تھے ان فیکٹ فیس بک کی خود کی یہ سجیشن ہوتی تھی اس زمانے میں تو جو بھی ایڈمنز تھے میرے فیس بک گروپ کے ان میں سے کسی سے بھی میں آج تک پرسنلی کبھی نہیں ملا اب ہوا کیا کہ ان میں سے ایک ایڈمن آدل امن نے ایک ٹائم پر بڑے ہی بائلنٹ اور ایکسٹریمیس ٹائپ کی کومنٹس کیے جنہیں اوپیسلی میں سپورٹ نہیں کرتا باقی ایڈمنز نے وہ کومنٹس مجھے دکھائے اور میں نے پھر اسے ایڈمن کی پوزیشن سے ہٹا دیا اب لوجیکل سی بات ہے میں ہمیشہ ناتھو رام گھوٹسے والی ایسی مانسکتہ کا بیروت کرتا ہوں لیکن بعد میں میں نے ریلائز کیا کہ اگر اس طریقے سے چلتا رہا اس گروپ میں کوئی کچھ بھی لکھے گا بلیم وہاں میرے اوپر آئے گا بات میں اس لیے سال 2020-2021 کے اراؤنڈ میں نے اس پورے فیس بک گروپ کو ہی شٹ ڈاؤن کر دیا اب چار سالوں بعد ہماری کہانی میں انٹری ہوتی ہے اس بیوکوف کی جو اس گھٹنا کو لے کر ایک سکینڈل بنانے کی کوشش کرتا ہے یہ اپنی امیجنری کہانیاں بناتا ہے کہ آدل اور میں تو جگری دوست ہیں اگر درو بھائی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو بھائی کے چہرے پہ مسکرات آگی ہوگی کہ پرانے ساتھی ہیں ہم آدمی پارٹی میں ساتھ میں کام کرتے تھے جب پردان منتری موڈی سڑک چھاب موالیوں کو ٹوٹر پر فالو کرتے ہوئے دیکھتے تب تو یہ گوڈی انفلوینسر سارا لوجک لگا دیتے کہ اس میں ہمارے پردان منتری جی کی کیا گلتی انہیں کیا بتا تھا کہ یہ انسان ایسی ابھدر بھاشا کا استعمال کر سکتا ہے یادہ نے نکھل نام کا ایک ٹوٹر یوزر جس نے گرف سے کہا تھا کہ پردان منتری موڈی اسے فالو کرتے ہیں اس نے کس طریقے سے ایک مہلہ پترکار کی موت پر جشن منایا تھا ان کو گانیاں دی تھی اور پلیز پردان منتری سے ریکویسٹ کیجئے کہ وہ اس طرح کی لوگوں کو فالو نہ کریں کوئی نہیں ملتا ان کو ہندوستان میں تو مجھے فالو کر لیں لیکن یہ اکلوتا ایسا کیس نہیں ہے یہ بیجے پی دوہزار سولہ پیٹ جس نے جنرلیس سواتی چترویدی کے خلاف بہت ہی بھتی بھاشا لیکی اسے بھی نریندر موڈی فالو کر رہے تھے بیجے پی دوہزار چودہ آونیس چوبے اکول آدیتیا مہاوی رہم جیسے کتنے اور ایسے تھریٹننگ اور ابیوزف ہینڈلز ہیں جنہیں پردان منتری فالو کر رہے تھے کتنا ہی نہیں پردان منتری موڈی نے تو انکت جین سوریش نکھوا تیجندر بھگگا جیسے کچھ ہنسک گالی باس ٹولز کو اپنے اوفیشل ریزیڈنس پر بھوست بھی کیا تھا یا پہلے چیک نہیں کر سکتے تھے کہ یہ کیسے لوگ ہیں آن لائن سے اب آف لائن پر آ جائے تو آسا رام بلاتکار کے لیے کونوکٹ ہوا یہاں نریندر موڈی اسے مالا پیناتے ہوئے اور اس کے بیر چھوٹے ہوئے دکھ رہے چیون میں جب کوئی نہیں جانتا تھا اس سمیے سے باپو کے آشرواز مجھے ملتے رہے ہیں اس ٹویٹ اور اس فیس بک پوچٹ میں پردان منتری موڈی گرمیت رام رحیم کی پرشنسہ کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں وہی گرمیت رام رحیم جیسے مرڈر اور ریپ جیسے کیسز میں دوشی پایا گیا ہے اس فوٹو میں ہریانہ کے پور مکھے منتری گرمیت رام رحیم کے ساتھ بیٹھے ہوئے دکھ رہے ہیں 2017 کے اس نیوز آرٹیکل کو دیکھیں مدیہ پردیش کی اینٹی ٹرریس قوڈ نے بھوپال گولیر جبلپور اور ستنا میں جارہ لوگوں کو گرفتار کیا ان پر آروپ تھا کہ یہ پاکستان کی آئی ایس آئی کے لیے جاسوسی کر رہے تھے اب آج تک یہ ہیڈ لائن دیکھیں یہ جو گلے میں بی جے بی کا پٹہ ڈالے ہوئے اور ٹی شیٹ پر موڈی لکھوائے ہوئے دکھ رہا ہے یہ ہے دروف سکسینہ یہاں اس کی فوٹو دیکھیں مدیہ پردیش کے پورو موکہ منتری شیوراج سنگھ جوہان کے ساتھ یہ بھارتی جنتہ پارٹی وشوک کی پہلی راجنیتک پارٹی جس کے اوپر ایک تھپا لگ چکا ہے کہ یہ ایک آئی ایس آئی سرٹیفائیڈ پارٹی بچ کم سے کم تین شخص ان گیارہ میں سے سیدھا سیدھا طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ جڑے الیجیڈ آتند وادیوں کے بی جے پی سے صرف ایک دو ایسی کنیکشن نہیں ہے ڈھیر سارے ہیں 2022 کے اس نیوز آرٹیکل کو دیکھیں جمہو کے ریاستی میں پکڑے گئے در آتنکیوں میں سے ایک تالیب حسین جمہو ان کشمیر بی جے پی کے مائنورٹی مورچہ ہائی ٹی سیل کا فارمر چیف نکلا بی جے پی نے کہا کہ یہ کیول 18 دن تک بی جے پی کا صددس سے رہا تھا ناصر اور جنیت کی کلنگ کا اکیوز مونو مانے سر اس فوٹو میں انوراک تھاکور کے ساتھ یہاں لیٹ ارون جیٹھلی کے ساتھ اور یہاں اوم مینسٹر امید شاہ کے ساتھ اس فوٹو میں پردان منتری موڈکور بی جے پی سانسط پرگیا تھاکور کے ساتھ دیکھ رہے ہیں جو 2008 کے مالے گاہ بوم بلاسٹ کی ایک اکیوز ہے بی جے پی نیتاؤں کی ایکسٹریمیس ٹینڈنسیز میں ڈاریکٹ انوالمنٹ یا انڈاریکٹ ایسوسییشن کہ یہ سب ایکزامپلز سبسٹ ٹریلر ہیں اگر میں پوری لسٹ بنانے لگ جاؤں تو یہاں تین گھنٹے کی فلم بن جائے گی بابو بجرنگی کسٹنگ آپریشن یشون شندے کا ایفی ڈیویٹ پراجبل ریونہ آشیش مشرہ انوراک تھاکور یتی نرسین سرسواتی سورج پال آمو سورے شیبان کے لسٹ چلتی ہی جاتی ہے کوئی کہتا ہے گولی مارو کوئی لنچنگ کیلئے دوشی پائے گئے لوگوں کو مالائے پہناتا ہے کوئی بلاتکاریوں کو سنسکاری برہمان بتاتا ہے تو کوئی مسلمانوں کے خلاف جینوسائیڈ کی بات کرتا ہے کیا الوش میں ہمت ہے ان سب کیسز پر بولنے کی الوش مجھے پکا پتہ ہے تو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہوگا سیدھا تجھ سے بولنا چاہوں گا اگر تجھ میں ایک پرسنٹ بھی ہمت ہے تو بی جے پی سے کاؤنٹر مانگ کر دکھا کہاں ہیں کاؤنٹر کاؤنٹرے جو کاؤن کاؤنے کرے جا رہا تھا نا میرے ساتھ بی جے پی کے ساتھ کر کے دکھا نہیں کر پائے گا کیونکہ مجھے پتہ ہے تیرے جیسے ستہ کے چاٹوکار پوری زندگی ایسی ہمت نہیں جھٹا پائیں گے میرے خلاف بولنا آسان ہے کیونکہ پتہ ہے سرکار پیچھے سے کچھ کہے گی نہیں اور بڑے یوٹیوبر کو ٹارگیٹ کر کے ویوز ملیں گے کاؤنٹرورسی ہوئی گی پبلیسٹی ملے گی بہت ہے تجھ جیسے گودی یوٹیوبرز کی سب سے بڑی پرابلم کیا ہے تجھ جیسے لوگوں کو لگتا ہے کہ کاؤنٹرورسی کریٹ کر کے ویوز آئیں گے اور اسی طریقے سے فالورز پٹورے جا سکتے ہیں اسی طریقے سے یوٹیوبر کریئر بنایا جا سکتا ہے لیکن تیرے جیسے ایک اور یوٹیوبر کو میں نے پہلے بھی کہا تھا کاؤنٹرورسی کر کے ایک سسٹینیبل یوٹیوبر کریئر بنانا پوسیبل نہیں ہے ایک لیمٹ تک ہی لوگ اس ڈرامے کو برداشت کریں گے اس کے بعد لوگوں کو بھی پتا لگ جائے گا تو یہ ڈراما جو کرتا ہے کاؤنٹرورسی جو کرتا ہے صرف ویوز کے لیے کرتا ہے پیسے کے لیے کرتا ہے اصلیت میں یوٹیوبر اگر ایک لانگ ٹرم کریئر بنانا ہے تو اس کے لیے آڈینس کو کچھ جینوین ویلیو دینی پڑے گی یہ چیز میں نے اپنے یوٹیو بلوکین کورس میں سکھائی گئے اگر تجھے نئی سمجھ میں آتی تو جا کر کورس لے لے تیرے لیے ایک سپیشل ڈسکاونٹ بھی دے رہتا ہوں کوپن کورڈ یوز کر الوش 40 40% آف ملے گا اس ساڑھے ساتھ گھنٹے کے کورس میں میں نے سب کچھ سکھایا ہے کہ filming کیسے کرنی ہے editing کیسے کرنی ہے monetization کیسے کری جاتی ہے اس کریئر سے پیسے کیسے کمائی جا سکتے ہیں بینا gambling اور betting کی apps کو promote کریں یہ بھی تیرے لیے سیکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ جو ابھی تیرا business model ہے نا کی controversy کر کے views اکھٹے کرو اور پھر ان gambling apps کو promote کرو یہ دیش کے youth کا future برباد کر رہا ہے اس کورس میں میں نے دھیر سارے اور طریقے بتائے ہیں پیسے کمانے کی اور سب سے ایمپورٹنٹ چیز سیکنڈ چیپٹر میں بات کری ہے اپنی نیش کیسے چنڈنی ہے اپنی سکلز اور اپنے پیشن کے بل پر ایک یونیک یوٹیوب چینل کیسے بنانا ہے اب دوستو ایسے مجھے پتا نہیں الویش یادت میں کتنی سکلز ہیں تو اس کا تو چھوڑو لیکن اگر آپ کو انٹریسٹ ہے تو آپ ضرور الویش 40 کوپن کو یوز کر سکتے ہو جاتے جتنے بھی لوگوں نے کورس لیا ہے انہیں یہ بہت یوسفل لگایا اور پچھلے دس سالوں میں یوٹیوب کے کریرر میں نے جو بھی کچھ سکھا ہے وہ میں نے آپ کو اس میں سکھایا ہے اس کی وار کوڈ کو سکین کر سکتے ہیں یا لنک لیچے ڈسکرپشن میں بھی مل جائے توپک پر واپس آئے تو آگے بندہ بات کرتا ہے جورج سورس کی تو حرشمندار ہے وہ جورج سورس کے ساتھ کام کرتا ہے جس نے آٹھ ہجار کروڑ کی فنڈنگ دے رکھی ہے موڈی جیسے راشتروادی پی ایم کو ہٹانے کے لئے اور سرکار کرانے کے لئے یہ چورج سورس والا پروپیگنڈا آپ نے ضرور واتس ایپ یونیورسٹی پر کبھی نہ کبھی دیکھا ہوگا اس میں ایلیومیناٹی نیو ورلڈ آرڈر پاکستان چائنا امریکہ وامپنتی جینیو ٹولکٹ گینگ خان مارکٹ گینگ کانگریس وغیرہ ان سب کی ساتھ میں بات کری جاتی ہے ایک بلکل کھچڑی بنا دی جاتی ہے ان سب بڑے بڑے ورٹس کی اور یہ کھچڑی موڈی بھاکتوں کو کھلائی جاتی ہے گوڈ مارننگ میسیج کے ساتھ واتس ایپ پر ایلوش اپنے ویڈیو میں بار بار کہتا ہے کہ گوگل کر لو گوگل کر لو تو آئیے گوگل کر کے دیکھتے ہیں کہ کون ہے یہ جورج سورس جورج سورس ایک ہنگیری ان امریکن بلینیر ہے اور وہ ایک انویسٹر ہیچ فنڈ مینیجر شورٹ سلر اور فلانتھرپسٹ بہت سارے بڑے بڑے شبد میں جانتا ہوں ایلوش کو عجب نہیں ہوئے تو اس نے سیدھا واتس اپ کھولا اور دیکھا کہ واتس اپ پر جو لکھا ہے وہ بتا دیتا 1992 میں انہوں نے اپنی شورٹ سیلنگ سے بینک آف انگلینڈ کو ہلا دیا تھا ایک بلین ڈالر کا پروفٹ کمائیا تھا 1997 میں انہوں نے تھائیلینڈ اور ملیشیا کی کرنسیز کو شورٹ کر دیا تھا جس کی وجہ سے ایک فائنانشل کرائسز دیکھنے کو ملی تھی اسی سال انہوں نے ایٹلانٹک میں ایک آرٹیکل لکھا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ ویسے تو میں نے فائنانشل مارکٹس میں چھپ پر فارڈ کمائی کی ہے لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ لیسے فیر کیپٹلزم یعنی جہاں کوئی ریگولیشن سے نہ ہو ایسا کیپٹلزم ایک خطرہ ہے اوپن سوسائٹی کے لیے اوپن سوسائٹی کا مطلب ہے کہ ایسی دنیا جہاں ڈیموکریٹک گورننس ہو فریڈوم آف ایکسپریشن ہو اور انڈیویجول رائٹس کے لیے رسپیکٹ کی جائے ایسی سوسائٹی بنانے کے لیے انہوں نے دنیا کے سو دیشوں میں اپنی اوپن سوسائٹی فاؤنڈیشن بنائی اس اوپن سوسائٹی فاؤنڈیشن نے انڈیا میں اپنے قدم رکھے سال 1999 میں جب اٹل بیہاری واج پائی ہمارے دیش کے پردھان منتری تھے انیشلی یہ انڈیا انڈین انسٹیٹیوشنز میں سٹڈی اور ریسرچ کے لیے سٹڈینٹس کو فیلوشپس اور سکولرشپس دیتے تھے یہ صرف سال 2014 میں ہی تھا کہ انہوں نے اپنا انڈیا سپیسیفک گرانٹ میکنگ پروگرام شروع کی اس کے تہت انہوں نے الگلک سیکٹرز میں کام کرنے والی لوکل اورگنیزیشنز کو سپورٹ کیا جیسے کی سائیکو سوشل ڈیسیبیلیٹیز والے لوگوں کے لیے کمیونٹی لیوی پبلک سرویسز رائٹس کو سٹینٹن کرنا جسٹس سسٹم ری فارمز میڈیسین ایکسس ان کے سوشل ایمپیکٹ انویشمنٹس نے دو ونچرز کو فنڈ کیا ہے نیو گروت اور کیپٹل فلوٹ ان دونوں ونچرز نے انڈیا کے چالیس ہزار سے جیسے چھوٹے بزنسز کو تین سو میلین ڈالر کی افورڈیبل فائنانسنگ دی ہے جیسے کی دو ہزار سترہ اگر آپ گروت ششانگ کا نام گوگل کرو ششانگ کی شادی کے بارے میں یہ نیوز آرٹیکل سامنے آئے گا دیکھئے یہاں کون گیسٹ آئے تھے اس شادی کو اٹینڈ کرنے موکیش امبانی کی مدر کوکلا وین امبانی بیجے پی نیتا لال کرشن اڈوانی اور بیجے پی نیتا دیویندر فڈنویس تو یہ الانجیڈلی خطرناک جورج سورس جن کے بارے میں اتنی کنسپیریسی تیوریز فیل آئی جاتی ہیں ان کے بیجے پی کے ساتھ میں نے ڈائریکٹ لینکس دکھا دی لیکن واتس اپ پر جھوٹی خبریں کیا فیلائیں گے یہ لوگ کہ مجھے جورج سورس سے فندگ آتی ہیں انڈیان ایکسپریس کی ایک انویسٹیگیشن سے بلا چلا کہ جورج سورس کی اوپن سوسائیٹی فاؤنڈیشن کے ورلڈ وائٹ سکسٹی ایٹ ایسے میں کہا کہ چائنہ کے پریزیڈنٹ اوپن سوسائیٹیز کیلئے سب سے خطرناک اوپننٹ ہے انہوں نے انٹرنیشنل کمیونیٹی کو یہ کہا ہے کہ چائنہ کی ہائی ٹیک کمپنیز پر کریکڈ ڈاؤن کیا جائے انہوں نے چائنہ کے بیلٹ این روڈ انیشیٹیو کی بھی سخت آلوچنا کی تھی اتنا ہی نہیں 2017 میں پاکستان نے اوپن سوسائیٹی فاؤنڈیشن کی پاکستان برانچ کو بند کرنے کا آدیش دیا تھا تو جس جورج سورس کو یہ لوگ ویلن بنانے کی کوشش کرتے ہیں وہ تو اوپن لی چائنہ اور پاکستان کے خلاف بولتے ہیں اتنا ہی نہیں انہوں نے امریکہ میں ریسزم کو ختم کرنے کے لیے بھی ایفرٹس کیا ہے انہوں نے انکم انیقوالیٹی کے خلاف بھی آواز اٹھائی ہے کچھ اور امیر لوگوں کے ساتھ مل کر انہوں نے امریکن گورنمنٹ کو ایک لیٹر بھی لکھا تھا جس میں کہا کہ میڈل کلاس اور گریب لوگوں کے بجائے امیروں سے ٹیکس وصول آ جائے انہوں نے کہا کہ ہمارے جیسے امیر لوگ جن کے پاس پچاس ملین ڈالر سے بھی زیادہ پیسہ ہے ان کے اوپر دو سے تین پرسنٹ کا ویلت ٹیکس لگائے جانا چاہیے تو اوورال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جورج سورس چائنا کے اوپن لی خلاف بولتے ہیں پاکستان کو ان سے تکلیف ہے امریکہ میں ریسیزم اور انکم ان ایکوالٹی کا یہ بیروت کرتے ہیں ان ریگلیٹڈ کیاپٹیلزم کے خطروں پر یہ بات کرتے ہیں انڈیا میں شورنٹس کو فیلوشپ دی ہے انہوں نے فارمرز کو پیسہ دیا ہے ان کی ارگنائزیشن نے چالیس ہزار سے زیادہ سمال بزنسز کو ایزی لونز پروائیڈ کروائے ہیں فریش ورکس جیسے انڈیا کی کئی سٹارٹ اپس میں ان کی انویسٹمنٹ ہے اور انڈیا گورنمنٹ ینائیٹڈ نیشنز کی ڈیموکریٹک فنڈ میں ڈونیٹ کرتی ہے جہاں سے ان کے ورلڈ وائٹ پروجیکٹس کو پیسہ ملتا ہے یہاں تک سننے میں تو سب ٹھیک ہی لگ رہا ہے تو پھر پرابلم کیا ہے پروبلم یہ ہے کہ انہوں نے انڈیا میں ڈیموکریسی کے ایروژن پر کنسرن جاتا ہے پروبلم یہ ہے کہ انہوں نے نریندر موڈی کے خلاف بھی بولا پردانمتری موڈی اور گوتم آڈانی کی الیجید ناجائے سمبندھوں کے بارے میں انہوں نے بات کی انہوں نے کہا کہ نریندر موڈی کو آڈانی کرائیسز پر سوالوں کے جواب دینے ہوں گے تاکہ فورن انویسٹرز موڈی اور آپ تو جانتے ہی ہو کہ گوتی ایکو سسٹم کے حساب سے موڈی بھارت ہے اور بھارت موڈی ہے ان لوگوں کے لئے اس لیے کوئی بھی پردانمتری موڈی کی آلوچ نہ کرے ان لوگوں کا گینگ اسے بھارت ویروڈی ڈکلیئر کر دیتا ہے پھر چاہے وہ ریانہ ہو بھارت کے کسان ہو یا پھر جو اڈسورس ہو اب یہ سارا تو واتس اپ اور گوتی میڈیا پر بھوم رہا پروپاگینڈا ہے لیکن الویش کی بیوکوفی تو اس سے بھی زیادہ کمال کی ہے الویش کہتا ہے کہ جوڈسورس کو راحل گاندھی کی آنٹی جانتی ہے اس لیے وہ آنٹی ہمارے دیش کے لئے خطرہ ہے جو ہمارے جوڈسورس ہے وہ ہمارے راحل گاندھی جی کی آنٹی فوری نہرو کے بہت ہی قریبی دوست ہے گوگل پر سرچ کرو تو پتا چلے گا کہ 2017 میں ہالڈین کا دھیانت ہو چکا ہے 108 سال کی عمر پر ایک ایسی مہیلہ جو آج سے 7 سال پہلی ہی گزر چکی ہے وہ بھی 108 سال کی عمر پر الویش کی رائے میں وہ دیش کے لئے خطرہ ہے اور ویسے تو 2009 کا انڈین ایکسپریس کا یہ آرٹیکل دیکھو جس میں بتایا گیا ہے کہ فوری نہرو نیٹیو لی ہنگری سے جہاں سے جو آج سورس بھی ہیں جو آج سورس کی طرح وہ بھی جیوش تھی جب انڈیا میں ان کی لف میریج ہوئی تو انہوں نے اپنا نام کر لیا تھا شوہا نیرو 2009 کے آرٹیکل کی ہیڈنگ ہے میسٹر سوروس ایک پرانی دوست سے ملنے گئے لیکن 14 سال بعد 18 فروری 2023 میں اسی کو دو گوڈی ویب سائٹس پبلش کرتی ہیں اور کہتی ہیں کھلاسا کھلاسا جانیے بڑا کھلاسا ہے 14 سال پرانے آرٹیکل کو دکھا کر یہ لوگ نیا کھلاسا کہتے ہیں ایسا ہی کچھ کیا گیا فورمر پرائیم نیسٹر منموہن سنگھ کی بیٹی امرت سنگھ کو لے کر ویسے تو 2013 کا یہ آرٹیکل ہے جہاں لکھا ہے پردان منتری کی بیٹی کو مانا ودکار قانون میں زبردست کام کرنے کے لیے سممانت کیا گیا ان کی ریپورٹ کا نام تھا Globalizing Torture CIA Secret Torture and Extraordinary Rendition یہاں انہوں نے 136 لوگوں کے بارے میں بتایا ہے جنہیں Terror Suspects بنا کر چوبن دیشوں کی جیلوں میں detain کیا گیا torture کیا گیا پر یہاں پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ Open Society Justice Initiative کے ساتھ کام کر رہی ہیں جنہوں نے اس ریپورٹ کو publish بھی کیا ہے لیکن اس کے ساتھ سال بعد گودی میڈیا ویب سائٹ اسے بھی چھاپ کر کہتی ہے یہ دیکھو نیا کھلاسا 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 لیکن latest information اگر پتا کرنے کی کوشش کری ہوتی تو اب یہ Open Society Foundation میں کام کر بھی نہیں رہی اب یہ سٹینفورڈ یونیورسٹی میں لاؤ کی پروفیسر ہے اس کے باد الوش بات کرتا ہے ہرش مندر کی ہرش مندار ہرش مندار کہلو یا پھر ہرش مندر کہلو جو بھی ہے پہلی بات تو جو بھی نہیں ہوتا ہے ہرش مندر ہے ان کا نام کل کو تیرے نام کو بھی ایسے کر کے کوئی بولے کہلو یا الوش کہلو جو بھی ہے ایسے نہیں ہوتا دوسرا آئیے گوگل کرتے ہیں کہ یہ کون ہے ہرش مندر ایک فارمر آئیے س آفیسر ہے جو چھے ڈسٹکٹ میں ڈسٹکٹ ہیڈ رہے ہیں ڈیویجنل کمیشنر رہے ہیں مسوری کی لال بہادر شاستری آئیے س ٹریننگ اکیڈمی میں فیکلٹی رہے ہیں اور 2002 میں انہوں نے گجرات دنگو کے ویروض میں وولنٹری ریٹائرمنٹ لی تھی انہوں نے چوبیس کتابے لکھی ہیں اتنی کتابے الوش اپنے ساتھ جنموں میں بھی نہیں پڑھ پایا پچھلے دس سالوں میں دینک بھاسکر ہندوستان ٹائمز the ہندو انڈیان ایکسپریس سکرول لائیو منٹ ڈی-ٹی-وی بزنس ٹائمز کیلئے ایک ono کھانیو ت میں آئی آئی مہندہ ان سیکیورٹی بیلد، چائل لیبر ایبولیشن انہوں نے لنچنگز کے ورود میں کاروائے محبت کیمپین چلایا اور انہیں ان کے کام کے لیے بہت سارے اوارڈز ملے ہیں جیسے کی ایم ایتھ ہومس نیشنل ایومن رائٹس اوارڈ 2002 گریسٹی ہارمنی اوارڈ 2012 یا کوئٹ مینیت اوارڈ 2020 لیکن اس انپڑ بیوکوف ایلوش کے انوسار یہ بھی انٹی نیشنل ہے آپ پوچھو گے کیوں کیونکہ انہوں نے جورج سورس کی اوپن سوسائٹی فاؤنڈیشن کے ساتھ کام کیا ہے ہرش مندار جو کہ جورج سورس کے لیے کام کرتا ہے اور تب بینہ سر پیر کے جو من میں بخواس آئے پول ڈالو اب سب سے انٹریسٹنگ بات ہے کہ ان سب سے میرا کیا ریلیشن ہے آج تک اصلیت میں دوستو میں ہرش مندر سے کبھی ملا نہیں نہ میری ان سے آج تک کبھی بات ان کا نام میں نے پہلی بار ایلوش کے ویڈیو سے ہی سنا اور جو بھی یہ انفومیشن میں نے آپ کو نکال کر دی اس کا ویڈیو دیکھنے کے بعد گوگل کر کے ریسرچ کر کے آپ کو دکھائی لیکن ایلوش نے جو لنک بتایا ہرش مندر کا میرے ساتھ آپ بھی سن کر چونک جائیں گے کہ کوئی اس لیول کا بیوکوف کیسے ہو سکتا ہے ایلوش نے کہا کہ میں نے سی اے اور منیپور پر جو ویڈیو بنایا وہ میں نے ہرش مندر کی ٹوئٹ دیکھ کر بنایا چار اکستے دو جار تیس کو ہرش مندر ٹوئٹ کرتے ہیں منیپور دنگو کے اوپر اور ٹھیک دو دن بعد ہمارے درو بھائی کے ویڈیو آ جاتی ہے یہ ٹوئٹ اور ویڈیو کے ٹائمنگ تو ایسے دکھا رہا ہے جیسے کہ بہت بڑا جاسوس بن گیا لیکن یہاں پر بھی اس نے گلتی کری چودہ دسمبر 2019 کو ہرش مندر سی اے اے اور این آر سی کے اوپر ایک ٹوئٹ کرتا ہے اور ٹھیک تین دن بعد یعنی کی سترہ دسمبر 2019 ویڈیو تھا سی اے این آر سی کے اوپر اس نے پاس دن پہلے بارہ دسمبر کو میں نے پہلا ویڈیو اپلوڈ کیا تھا ٹوٹل میں تین ویڈیوز میں نے بنایا تھے تین ویڈیوز آج کے دن بھی یوٹیوب پر اپلوڈڈ ہیں آپ جا کے ان تینوں میں سے ان کے ٹائم سٹائمز دیکھ سکتے ہو کہ کبھی نے اپلوڈ کیا گیا تو پہلی بات تو یہ پروف ہی غلط ہے اور اگر یہ سچ بھی ہوتا تو اس طریقے سے کنیکشن دکھانا ایک بہت ہی عجیب و قریب چیز ہے دیش میں کوئی بھی ٹوپک نیوز میں آتا ہے تو آفکورس جو ٹوپ یوٹیوبرز ہیں اس پر ویڈیوز بنائیں گے میں بھی ویڈیو بناؤں گا اس چیز پر دسمبر 2019 میں نیوز چینلز پر سوشل میڈیا پر اس کی بہت چرچہ چل رہی تھی تو میں نے ویڈیو بنایا میرے ساتھ ساتھ لاکھوں لوگوں نے اس پر ٹویٹ کیے فیس بوک پر پوست کیے سیم چیز منیپور کیلئے بھی کہی جا سکتی ہے جب منیپور کا ایشو چل رہا تھا تو میں نے اس پر ویڈیو بنایا اب لاکھوں لوگوں کے ٹویٹس میں سے کسی ایک انسان کو پگڑ لینا اور کہنا کہ دیکھو اس انسان کے بعد میں نے اپنا ویڈیو بنایا بھائی کیا لوجک ہے یار یہ اور منیپور پر وہ ویڈیو بنانے کا خیال مجھے اس لئے آیا کیونکہ منیپور کی ٹراجک کلیشز میں ان دو عورتوں کے ویڈیو نے ہر ایک انسان کی آتما کو جگ جوڑ دیا تھا ہر ایک انسان جس کی زمیر مری نہیں ہوئی تھی جس کی آتما بکی نہیں ہوئی تھی اس نے اس ٹاپک کی بات کری ہے لیکن الوش جیسے ستہ کے چاٹوکار کا مو بلکل بند تھا منیپور جیسے ایشو پر اور پھر کہتا ہے کہ میں تو بڑا نیشنل لسٹ ہوں ہم تو بھی یہ دیش پریمی ہیں اب ہمیں کچھ بھی کہلو کہلو دیش پریم ہمارے اندر پھڑایا پورے سریر میں دیش پریم بھڑایا کچھ شرم آتی ہے تجھے یا نہیں ریزنٹلی تسے نیت اگزام کے بارے میں پوچھا گیا تو تیرے مو میں چھالے پڑ گیا دات دکھا کر ہسنے لگا ایتلی گفمنٹ نیت اگزام ڈاکٹرز کے اگزام کی پیپل لیگ ہوئے اس پر آپ کا کیا کہنا ہے اور تو چاہتا ہے کہ باقی لوگ بھی تیری طرح کسی سوشیو پولٹیکل ایشوز پر بولے ہی نا کچھ یا تو اپنے فینز اور ویورز کو بلکل ہی بیوکوف مانتا ہے کہ کچھ بھی بچکانہ بات ہو حجم کر لیں گے تیری الوش کوئی اندیشہ تو ضرور تھا کہ ایسی بچکانہ باتوں پر لوگ یقین نہیں کریں گے اس لیے ایک اور پینترا کھیلا ہرش مندر کے ساتھ میرا کنیکشن جوڑنے کی کوشش میں یہ آدل امن کو بیچ میں لے آیا کہنے لگا کہ آدل امن ایکچولی میں اب جرمنی میں رہتا ہے اور ہرش مندر کے ساتھ کام کرتا ہے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے آدل امن بھائی بھی جرمنی شفٹ ہو چکے ہیں اور دو ہزار انیس سے کاروائی محبت نام کی ایک انجیو کے ساتھ کام کر رہے ہیں اس کے لیے اس نے ایک فیس بک پروفائل دکھائی پیچھے پروف کے طور پر اور جانتے ہو کیا دوستو یہ کسی اور آدل امن کی فیس بک پروفائل تھی لیٹرلی یہاں پر دو الگ الگ انسانوں کی بات کری جا رہی تھی یا تو یہ خود اتنا بے وکوف ہے کہ اس نے چیک بھی نہیں کیا کہ یہاں پر کس کا فیس بک پروفائل دکھا رہا ہے یا پھر یہ صحیح معنیوں میں اپنے ویورز کو بے وکوف سمجھتا ہے ویسے مجھے تو لگتا یہ خود ہی اتنا بے وکوف ہے کیونکہ اس نے یہ بھی نہیں نوٹس کیا کہ یہ والا جو آدل امن تھا جو میرے فیس بک گروپ میں تھا اس کے نام کی سپیلنگ الگ تھی اور اس والے آدل امن کی نام کی سپیلنگ الگ یہ نہیں سوچا اس نے کہ سیم انسان کیسے ہو سکتے یہ جو دوسرا والا آدل امن ہے اس کی یہ فیس بک پوچٹ دیکھئے ایک جوند دوزار چوبیس کے شام کو مجھے دوستوں نے بتایا کہ میرا نام ہے ایک فیس بک پروفائل ایلوش یادر نام کے یوٹیوبر دوارہ میسیوز کیا جا رہا ہے ایلوش جو ابھی جمانت سے باہر ہے اس کے یوٹیوب پر پندرہ ملین سبسکرائبر سے اور انسٹرگرام پر سولہ ملین فالورز میں ایک ریسرچر ہوں اور یونیورسٹی آف گیوٹنگن میں ماسٹرز کر رہا ہوں میرا کسی بھی راجنیتک پارٹی ہے ان کے سٹوڈنٹ ونگ سے کوئی بھی افیلییشن نہیں ہے جیسا کہ ایلوش نے اپنے ویڈیو میں دعویٰ کیا ویڈیو سے ہی یہ کلیر ہے کہ ایلوش نے جس کومنٹ کی بات کی ہے وہ میں نے نہیں کیا اور میری فیس بک پروفائل کا استعمال کیا گیا میرے فارمر ایمپلوئر ہرش مندر اور دھر راڈی کے بیچ لنک دکھانے کے لئے اس جان پوچھ کر کی گئی defamation misrepresentation کی بجے سے ایلوش کے فالورز نے گالیوں والے میسیجز میرے فیس بک انبوکس میں پڑھ دیئے ہیں مجھے اور میرے پریوار کو چوٹ پہنچانے کی دھمکیا دی ہے ٹویٹر پر بھی میں نے دیکھا کہ اس misinformation کی بجے سے میری گرفتاری کی ڈیمانڈ کرنے لگے ہیں لوگ ابے بے وکوف ایلوش تیری وجہ سے کوئی نردوش آدمی کو وہاں گالیاں مل رہی ہیں شرم آتی ہے کی نہیں تجھے آگے دیکھیں کیا لکھا ہے میرے وکیل نے تین جون کو ایلوش یادف کو ایک legal notice بھیجا یہ بتاتے ہوئے ہی کہ جو کومنٹ اس نے مجھے attribute کیا ہے وہ کومنٹ میں نے کیے ہی نہیں اور نہ ہی میں نے کسی protest کو organize کیا ہے ہم نے اسے تین دن دیئے تھے ویڈیو ہٹانے کے لیے اور ایک clarification issue کرنے کے لیے تین دن بیٹھ چکے ہیں اور اب میں ایلوش یادف کے خلاف ایک legal case کروں گا میری reputation کو نقصان پہنچانے کے لیے اور میرے اور میرے پریبار کی safety کو threaten کرنے کے لیے اس لیے میں نے ویڈیو کے شروع میں ہی کہا تھا رونامت الوش جو تو بغواس کرتا ہے اس کا actually میں کسی کی life پر اثر پڑتا ہے already تیرے اوپر اتنے سارے court cases جل رہے ہیں جمانت پر تُو بہار ہے اور پھر ویڈیو میں ایسی آ کر بغواس کرتا ہے کہ اور تیرے اوپر court cases آ جائیں ایلوش نے اپنے ویڈیو میں کہا کہ کوئی بھی article ف article دکھا کر کسی کو بھی کچھ بھی ثابت کیا جا سکتے مالوے کیمرہ میں نے مجھے اس کو گلے ثابت کرنا ہے میں بھائی کر دوں گا کیسے نکسے کر کے article ف article دکھا کے یہی چیز exactly ایلوش نے اپنے ویڈیو میں کہا میں پوچھنا چاہوں گا جب اپنی آڈیونس کو بتا دے یہ سب جو تُو نے کیا صرف ویوز اور پیسے کے لیے کیا یا پھر اوپر سے کوئی بھی کرنا تھا تجھے عرش مندر کی بات کرتے ہوئے اس نے ایک article دکھایا ایک لائن کو underline کر دیا کہ میرے ماتا پتا تانزینیا میں بریٹش پولیس کے لیے کام کرتے تھے اب اس article کو دیکھو یہاں تو مندر کی بجائے سنگھ لکھا اس article کی یہ line کو میں نے google پر سرچ کیا double quotes کے ساتھ تو یہ والا article سامنے آیا یہ ایک interview تھا کیپٹن ہرمندر سنگھ کے ساتھ جو کہ یہ ایک بہادر officer تھے ان کا جن سال 1926 تانزینیا میں ہوا تھا اور جب وہ صرف 33 سال کے تھے یعنی 1959 میں چائنا نے ٹیوٹ پر اٹیک کر دیا تھا اس سمیں کیپٹن ہرمندر سنگھ نے دلائی لاما کو بچا کر بھارت لانے میں ایک اہم بھومی کا نبھائی تھی پدم اوارڈز کی سرکاری ویب سائٹ پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انہیں 1960 میں پدم شری سے سممانت کیا گیا اوے الوش اور کچھ نہیں تو کم سے کم ایسے بہادر officer کا تو سممان کر لیتا مانا کہ تو انپڑ ڈائپ کا ہے لیکن کیا اتنا بھی پڑھنا نہیں آتا کہ ہرشمندر اور ہرمندر سنگھ میں ڈیفرینشیئٹ کر سکے اور ویسے میں آپ کو بتا دوں دوستو تو ہرشمندر انہی کیاپٹن ہرمندر سنگھ کے بیٹے ہیں یہاں پر اگر ہرشمندر بھی چاہیں تو وہ بھی سیدھا سیدھا الوش کے اوپر ڈیفرینشن کا کیس کر سکتے ہیں اتنا یہ former prime minister منموہن سنگھ جی کی بیٹی امرت سنگھ کے خلاف جو تُو نے چھوٹ فلایا ہے وہ بھی کیس کر سکتی ہیں تیرے اوپر اور تو اور میں بھی کیس کر سکتا ہوں تیرے اوپر ڈیفرینشن کا جتنے فالتو کے فرجی لنکس الوش نے میرے بنانے کی کوشش کری اور لوگوں کے ساتھ اس سے سیدھا کنیکشن میں اس کا بنا سکتا ہوں الوش نے اپنے ایک ویڈیو میں اکھلیش یادف کو سپورٹ دکھایا تھا ایسے ہم تو بھائی اکھلیش کے سپورٹ رہے بھائی یہاں تو بھی رادری جندہ بات کر رہا ہے ہم نے بھولے یوپی میں تو بھائی بتاؤ کہ کیوں نہ کرے ہم اکھلیش کو سپورٹ اکھلیش یادف کے الائنس پارٹنر کون ہے راہل گاندی تو اگر یہ راہل گاندی کو دیش ضروری ٹھہر آ رہا تھا وہاں پر اپنے ویڈیو میں تو یہ خود بھی دیش ضروری ہو اور دوسری طرف بی جے پی سے بھی تیرے اتنے ہی لنکس ہیں اتنے سارے پولیٹیشنز کے ساتھ جا کر تنہے فوٹو کی جائی ہے شو آف کیا ہے اپنا سپورٹ جتانے کی کوشش کری ہے تو چاہے اس طرف سے چاہے اس طرف سے تیرے بھی فالتو کے کیسے کنیکشنز بنایا جا سکتے ہیں اور تجھے بھی اینٹی نیشنل گوشت کیا جا سکتا ہے میں نے تو اینٹی نیشنل گوشت کر دیا دیکھو اینائی نے پکل لیا الوش تیرے جتنے بھی جھوٹ پکلے ہیں میں نے ابھی تک صرف پانچ چھے منٹ کے ویڈیو کے سیکشن میں پکلے ہیں ابھی تو اور جھوٹ پکلنے باقی ہیں پکل لیا تُنہیں اور بہت سارے آروپ لگائے تھے میرے اوپر کیسے میں نے اپنے واتس ایپ چینل پر چھوٹی جانکاری فیلائی ٹیلی گرام پر پورنگرافک کونٹینٹ شیئر کیا 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 بکواس تُو امیجن کرتا ہے کبھی تُنہیں کہا کہ میں کوئی فرجی کوئن پرموٹ کرتا ہوں کبھی تُنہیں کہا کہ میرا عام آدمی پارٹی کے ساتھ لنک ہے جو تُنہیں گندگی فیلائی ہے اس کو ساف کرنے میں ایک اور ویڈیو لگے گا آگے کے ایک ویڈیو میں دوستو باقی سارے آروپوں کو بھی ڈیٹیل میں سمجھیں گے اور اس ایلویش یادف کی اصلی پرسنیلٹی کو بھی پک لیں گے اتنے ایلویش تھوڑا انٹروسپیکٹ کر انکل آنٹی سے جا کر بات کر انہیں ویڈیو دکھا انہیں بھی بتا کہ کتنے اور کوٹ کیسز اب تیرے اوپر کیے جا سکتے ہیں اور ہاں وکٹم کارڈ مت کھیلنا مجھے نہیں چاہیے کہ تو دوبارہ سے جا کر کسی نیوز چینل پر رونا دونا کر اگر آپ کو دوستو انٹرسٹ ہے یوٹیوب کو پارٹ ٹائم جوب یا فول ٹائم کریئر بنانے میں تو یوٹیوب بلوپرنٹ کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا یا پھر آپ اس qr کوڈ کو سکین کر سکتے ہیں کوپن کوڈ ہے elvish40 تب تک کیلئے میں بتانا چاہوں گا ایسی ویڈیو میں نے پہلے بھی بنائی تھی elvish کے اوپر یا کلک کر کے وہ دیکھ سکتے ہو اور دیکھنا چاہوں کہ کس طریقے سے ایسے یوٹیوبرز گلدگی فیلاتے ہیں سماج بہت 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 آپ نے دیکھا دروب راتی جی کا یہ ویڈیو اور اون اون ایفیکٹ کے ساتھ ساری چیزیں بتائی ہیں آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا آپ کمنٹ میں لکھ کر ضرور بتائیے نیکسٹ ویڈیو میں جلدی ملتے ہیں تب تک کیلئے